اسمائیلی طریقہ ان ریلیجیس ایڈوکیشن بورڈ پر آئے لائر شترال کی جانب سے اقرار ڈائیمند جبلی مقابلہ اقرار گرم چشمہ میں منقض ہوا تقریب کا باقاعدہ آغاز سینئر الوائز قاری امیر شاہ نے تلاوت کلام مجید سے کیا اس مقابلہ اقرار میں مختلف مکتبہ فکیر اور زنگی کے مختلف شو بون سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اسمائیلی لیڈرشپ نے اس موقع پر آنے والے مہمانہ نگرامی کا پرتپاک استقبال کیا اور پروگرام کے عراض و مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی مقابلہ اقرار میں لوور چترال کے ساتھ لوکل کونسلز کی نمائندگی ہوئی اور تین کٹیگریز میں حسن قرار کا مقابلہ ہوا اقرار کے انوان سے اس مقابلہ قرارت کا مقصد نوجوان نصر میں قرآن خانی اور قرارت میں ان کی صلاحیتوں کو جانجنا اور ان میں مقابلے کا جذبہ پیدا کرنا تھا تقریب میں نامور اسکالر و مصنف ڈاکٹر انہیت اللہ فیضی پروفیسر زہر الحق دانی سمیت بڑی تعداد میں اسمائیلی اور اہل سنت والجماعت براداری کی افراد بھی شریک ہوئے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سارے مقررین نے اتحاد بین المسلمین کی ضرورت پر زور دیا پروگرام کے آخر میں اقراقیرات کمپیٹیشن میں شرکت کرنے والے نوجوانوں میں انہامات بھی تقسیم کی گئی یاد رہے یہاں پر کامیاب ہونے والے قاری اور قاریا تیز جن کو اسلام آباد میں مناقض ہونے والے نیشنل لیول کے مقابلے میں لوئر چترال کی نمائندگی کریں گے